جوڈ مورننگ دوستو نمسکار آپ سبھی کا سواگت آج کے اس نئے بلوگ میں اور ابھی یہ پچھلے دس دن کا میں نے آپ کو حساب دیا تھا لازٹ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ تین ہزار چار سو چالیس روپے میں میں نے جیپور سے شروع کر کے اور شری نگر گڑوال تک کا دس دن کا جو سفر تھا جوڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو چینل پر ویڈیو ہے اور وہ لنک میں اس کے لیچے بھی دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کی کتنا خرچہ ہو سکتا ہے اور کم سے کم خرچے میں ہم کیسے ٹریول کر سکتے ہیں یہ دی آپ کا ٹریول کا سوگ ہے اور آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں پورے بھارت کی یادرہ کر رہا ہوں اور اسی کی اسی کی ریکارڈی کر کے یوٹیوب پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انسٹاگرام پہ آپ مجھے فولو کر لیں انسٹاگرام کے آئیڈیا آپ کو نیچے دیکھ رہی ہے تو یہاں پر یہ دیا آپ فولو کر لیتے ہیں تو میرا لائیو جو اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ویڈیو کی واپس سے دس دن کا ہم نے حساب دیا آپ کو ابھی اگلے دس دن کی ہم بات کریں تو اگلے دس دن میں سری نگر سے چل کر آگے میں ناگرہ سو رکا اور یہ کیونکہ میں ہیم کنڈ صاحب کی یادرہ کے ٹریک پہ جانے والا تھا اسی رشتے بھی میں چل رہا ہوں اور اسی رشتے کا آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آگے پھر بدری نات بھی میں گیا تو یہ پورا حساب کی طرح میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ اگلے دس دن جو ہے اس میں میرا کتنا خرچہ ہوا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کہاں کہاں گیا تو جیسے آپ نے دیکھا لاشٹ ویڈیو میں سری نگر اور سری نگر سے آگے ناگرہ سو دو دن وہاں پہ رکا میں آگے پاکھی ایک گاؤں آتا ہے جوسیمٹ سے تھوڑا سا پہلے 25 کلومیٹر پہلے وہاں بھی رکا ایک رات آگے پھر جوسیمٹ میں دو رات رکا اور آگے پھر وہاں سے گوین گھاٹ وہاں پر بھی میں دو دن تین دن رکا دو دن ایک دن رک کر کے اور گویند دھاں کے لیے یعنی ہیمکونٹ ساپ کی یترہ میں نے شروع کر دی تھی تو گویند دھاں پہنچا اور گویند دھاں پہلے دن پہنچا رات میں وہاں رک کر آگلے دن ہیمکونٹ ساپ کے لیے نکلا وہاں سے 6 کلومیٹر کا وہاں سے ٹرے گا گویند دھاں سے گویند گھاڑ سے تو وہاں سے 12 کلومیٹر تقریبا تقریباً 12 کلومیٹر آپ کو چڑھائی چڑھنا ہے پیدل چلنا ہے ٹریکنگ کرنا ہے اور آپ کو گووین دھام پہنچنا ہے گووین دھام سے ہمیں ایک ہی دن میں جا کر کے اور واپس گووین دھام آنا ہوتا ہے کیونکہ ہمکنشار میں رکنے کی ویشتہ نہیں ہے وہاں پر اس لیے 6-7 کلومیٹر ہمیں ٹریکنگ کر کے جانا ہے گلیسیئر ہے آگے گلیسیئر میں ہمیں چلنا ہوتا ہے اور ہائی ایٹیٹیٹوٹ ہے تو تھوڑا سا اوکسجند کا بھی پروبلم ہو سکتا ہے اور وہاں سے ہمیں واپس دو بجے تک وہاں رکھ سکتے ہیں وہ روکتے ہیں اس کے بعد واپس بیجنے لگ جاتے ہیں ہمیں واپس گووین دھام آ جانا ہے تو اسی دن گووین دھام واپس آ گیا اور پھر وہاں سے اگلے دن صبح گووین گھاٹ کے لیے روانا ہوئے تو وہی 12 کلومیٹر 13 کلومیٹر جو واپس اترائی ہے اس پہ ہم نے وہ کیا اور پھر تین چیار کلومیٹر کے لیے وہاں پر جیپ بھی مل جاتی ہے جہاں تک کرستہ بنا ہوا ہے وہاں تک جیپ بھی مل جاتی ہے گووین گھاٹ آنے کے لیے اور اس طرح سے میں نے گووین گھاٹ آ کر کے اور اگلے دن جو سی مٹ واپس آ گیا تو یہ پورا دس دن کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں میرا 2220 روپیہ 2220 روپیہ دس دن کا خلچہ میرا ہوا ایک دن کی بات کریں تو 2220 روپیہ ایک دن کا خلچہ ہوتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم سے کم بجٹ میں یہ دی ہمیں ٹریولنگ کرنی ہے تو یہ میں لو بجٹ کی بات کر رہا ہوں بغیر پیسے بہت سارے لوگ بغیر پیسے بھی کرتے ہیں ان کا اپنا ایک اصول ہے اپنا ایک طریقہ ہے اس ساتھ سے چلتے ہیں ہم لو بجٹ کی بات کریں اور لو بجٹ میں ہمیں اس سے کم میں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوال ہو کمینٹ ہو تو آپ مجھے لیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور انسٹاگرام پہ ایلیا فولو کرتے ہیں تو آپ کو لائی و آفر اپ ڈیٹ ملتے رہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ فولو کر لیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلے ویڈیو میں آپ سے شیئر ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا جہاں لگیں جائے ہن موسیقی